اور شاہین باگ پروٹسٹ سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ شاہین باگ کے دکانداروں کی اب سے کچھ دیر پہلے 39 دی سی پی سے ملاقات کی بڑی خبر ہے بیٹک میں شامل ہندو اور مسلم دکانداروں نے پولس سے اپیل کی ہے کہ شاہین باگ کا راستہ کھلوایا جائے آپ کو بتا دیں بیٹے 84 دنوں سے شاہین باگ کا یہ راستہ بند ہے دھرنے اور پردرشن کی وجہ سے دکانداروں کا پورا کپورا کاروبار ایک طرح سے چوپٹ ہو گیا ہے لہٰذا ڈی سی پی سے ملاقات کی ہے ہندو اور مسلم دونوں دکانداروں نے پر 15 دسمبر سے بند ہے اور دکسان ہو گیا ہمارا تقریبا دوسر کروڑ کنیر بہت ہمارے لوگوں سے آپ لوگوں نے بات کی ہے وہاں سے کس سے بات کریں جو لوگ وہاں پہ دھرنے بھی گھٹے ہیڈلیس ہے ہممنٹ جو ہے ہیڈلیس ہے کوئی ہے نہیں کس سے بات بھیلا جائے وہاں نہیں سب لوگوں سے بات ہو نہیں سکتی ہے اسی پی صاحب سے ہم تقریبا آج دو سو لوگ ملے ہیں مارکٹ کے اور کوئی آشا جنک بات نہیں دکھی بھی اس کے اندر کوئی ایسا آشواسن نہیں ملا ہم لوگ یہ کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں مارکٹ کھلوائی جائے ہماری روزی روٹی کا سوال ہے تین مہینے ہو کے گھر بیٹھ کے اور کھویں کھالی ہو جاتے ہیں تین مہینے کے اندر کسی کے بینک لون ہے کسی کا اوڈیز ہیں انٹرس جا رہا ہے اور بینک کے ڈیپیمنٹ کے لئے نوٹیس آ رہے ہیں ایمپلوائیز ہیں ان کی فیملیز ہیں نانا کرتے ہوئے دو جار ایمپلوائی ان کی فیملیز مارکٹ کا دو سو کروڑ کا کم سے کم نقصان اور اب تک ہم چھپ بیٹھے ہوئے تھے اور بلد اب اس کو گرانٹیٹ لے لیا گیا اب اس کو کیونکہ یہ گرانٹیٹ نہیں لیا سکتے کیونکہ روزی کا روٹی کا کوئی درم نہیں ہے